بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گھرا دے گا اور اس کے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ناظرین خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالی نے لی ہے لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گھرائے گا ناظرین اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ کو گھرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش سے صرف پچیس دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہہ نے یمن کے دار سلطنت سنہ میں ایک بہت شاندار اور عالی شان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کریں جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص گیز و غزب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لط پت کر دیا جب ابراہہ نے یہ واقع سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے موویشیوں کو چھین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے حضرت عبد المطلب کو اس واقع سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بھلا لیا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبدار اور نہائیتی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابراہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت و شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تقریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردارِ قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپورٹ کر دیں یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ اے سردارِ قریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے خانہ کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے یہ سن کر ابراہا اپنے فیرونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گھرجہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربارے باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی فاضد کرتا ہے لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں سائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت و شاروں کی مدد فرما حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے اب راہا جب صبح کو خانہ کعبہ دھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا ہر چند مارا اور بار بار رلکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا اسی حال میں کہرِ الٰہی ابا بیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننے ننے پرندے جنڈ کے جنڈ جن کی چونج اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرمِ کعبہ کی طرف آنے لگے ابا بیلوں کے ان لشکروں نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگے باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہ کے لشکر اور ان کے ہاتھیوں کے پر خچے اڑ گئے ابا بیلوں کی سنگے باری خداوند کہر و جبار کے کہر و غزب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاکو برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی چنانچہ قرآن مجیر کی صورت فیل میں خداوند قدوس نے سواقیہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے انہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا کیا ان کے دعو کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا جب ابراہ اور اس کے لشکروں کا انجام ہوا تو عبد المطر پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچہ ہو گیا اور تمام اہلِ عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے تو ناظرین اب آپ کو اس واقع کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن تک نہیں کر سکتا تھا جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم کا علم ایک کترہ ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کترہ تمام مخلوق کے لئے ایک سمندر کے برابر ہے یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی وسی ہے ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیان کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو اگاہ کر دیا محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گھرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے جب تک خانہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی جب خانہ کعبہ کو گھرایا جائے گا تب قیامت رو نما ہوگی جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گھرا دے گا پھر قیامت آئے گی اس کمینے حبشی کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پندلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گھرائے گا جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے کعبہ کے پتھر اور ہنٹوں کو کھاڑ کھاڑ کر پھینک رہا ہے بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں میں قرآن پاک اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گھرائے گا اس حدیث میں افج لفظ کا استعمال ہوا ہے افج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے جہاں چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہیں اور دونوں ایڈیوں میں فاصلہ رہیں وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوا ہوگا اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھار ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے یہ قیامت کے بلکل نزدیک ہوگا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات شخصیت کو چھوڑ کر ان کا ظاہر ہونے کا وقت حالات شخصیت اقوام عالم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے کعبہ اور مسجد نبوی کو حبشی جنگ جو تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں دھس جائیں گے آئندہ چند سالوں میں امام مہندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا برمودہ ٹرائینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کیا سرائیاں ہیں جو سادہ لو عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل جہاد سے دور کرنے کے لئے کی جاتی ہیں اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے کتنے ہی لوگوں نے مہندی ہونے کا ڈرامہ رچایا کتنی ہی دفعہ مسلمان اور جہود و نصار میں بڑی جنگیں ہوئیں کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا کتنی مرتبہ قبلہ اول پر جہودیوں کا قبضہ رہا کتنی مرتبہ دجال نمہ انسان پیدا ہوئے لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا صرف بیسویں اور اکیسویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے چاہے کتنی صدیاں بیٹ جائیں لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپگینڈے سے متاثر ہو کر ان عوامل ناس کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک عمال جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں حمد و توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے شکریہ